السلام علیکم ورحمت اللہ ختم کہندا یہ جو کعبے کا غلاب بدلتے ہیں نا اے پرسوں دی سٹیٹمنٹ سنیاں کرو آئے صد کے کہندا یہ جوتیاں پاک اتے چار دینے خانے کعبے دیکھیں نا ہاں جوتیاں دین آل اس کعبے نو لطارنا چاہیدہ اے لفظ جے تھاڑ سال دو دفعہ غلافے کعبہ چینج ہوتا ہے اور وہ خانے کعبے کے اوپر چڑے بہتے ہیں غلافے کعبہ چینج کرنے والے لوگ ٹھیک ہے جی تو کیا ہندو اپنے بتوں کے اوپر چڑھیں گے ان کو اپنے پاؤں کے نیشے روندیں گے مسلمان تو روند رہے ہوتے ہیں یہی پوری دنیا کو میسیج دے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے یہ بھی پتھر ہے کہندا جوتیاں دین آل اس کعبے نو لطارنا چاہیدہ ہے پھر چوٹ پہ مارنے خانہ کعبے کے اوپر چڑے بہتے ہیں غلافے کعبہ چینج کرنے والے لوگ یہی پوری دنیا کو میسیج دے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے یہ بھی پتھر ہے سمجھ آئیے یہ فرق دیکھا آپ نے دلیل ہے کیوں کیوں دندا ہے کہندا جی دلیل ہے بے کہ کچھ شرک نہ ہو جا ہاں بڑا بورا وقت آئے جی بریلویاں ہوتے ہیں یقین کرو تو اڈا ہی شرک بنا چھڑے ہیں اے ہاں آئے انہوں نے تاڑ تھلے ترا نکلے آرے توڑا ایو ہی گال نال جے اتنا بڑا جھوٹا اور دجال اور کذاب اتنا بڑا جھوٹا اور دجال اور کذاب اتنا بڑا جھوٹا اور دجال اور کذاب اور کذاب تو خدا اللہ باتا ہے سارے جان چھاڑ دیوں چپ کر بکواس بان کر اچھا اے بھی آگیا دین سکھون واسطے تاریخیچ اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا بیلکل بیلکل ٹھیک ہے عربی اللہ فتنہ اور ساری تعلیمات کی دشمنی اللہ دے ولیا تو باب بے کچھ نہیں باب بے کچھ نہیں نا اینج نہیں نا نا میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے باب بیتش ہے ہی کوئی نہیں کیا بات ہے سر ساڑھی مرضی ایسی جو مرضی کبھی ہے پریشان نہ یا کرو لیکن میری بات یہ جیننگ ہوتی ہے تو آپ بھی یہ کہتے ہیں یہاں رہے تو واقعی مسکتا دیسا ہی کٹ دیتا ہے نبی لیکن میری بات یاد رکھنا آپ مجھے ایک بات بتائیں جتنے بندے بیٹھیں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اچھا کسی بھی شعبے کا بندہ پاکستان کا اٹھا لیں کسی بھی شعبے کا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اس کو کہو ریسرچ کر پچھلے تین چار سو سالوں میں اس خطے میں اسلام کس نے پھیلایا ہے اللہ معافی دے آپاں ڈاکٹر ہے ماسٹر ہے پروفیسر ہے اوہ معاشرتی علوم دا اوہ فیزیکس علاہ کمیسٹری علاہ میتھمیٹک علاہ کوئی بھی ہے ایکسپرٹ کسی معاملے دا ان کا ریسرچ کر تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ ڈھائی سال سے یہ بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو پھر آخر نتیجہ ایتھے نکلے گا کہ بابے دے شاہی کوئی نہیں ایتھے دین پھیلایا تے بابے آنے پھیلایا سرکار روکو ذرا صبر کرو آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پروسی ملک میں ڈاکٹر زاکر نائک انہوں نے ہزاروں ہندووں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ولیاللہ مان لیا ہے اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا ہے تو بتا یہ کیا کہیں گے جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں توڑے بابیاں نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں اپنے نامانے کلمہ پڑھانے ہا لے ہو میں نے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شے ہی کوئی نہیں لے جو اپنے بابیت ہوں ڈبو انہوں جا کے انہوں بھائی کیسی لگی آگے سواد تنوہ یانی آندہ یہ میں اس مرزائی کو کہہ رہا ہوں کادیاں یہ کہتے ہیں میں نے چیستی رسول اللہ عشوالی رسول اللہ پڑھ کے انہوں دی چولاں لہا کے رکھ دیتیاں اور اگلی گالوی اے دی میں ہی کور چبل تو آنو سنا علامہ چلو 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 کہیں دا جڑے اللہ دے والییاں دے دربارنے جن تسی والی سمی دیو کہیں دا ایتھے لنگرنہ نہ پکاؤ ایتھے کتے پاؤنکن نہیں یا کیا کر رہے ہم ایسے نہیں یہ پسنیلیٹی ہے یا یہ ٹائل ہے یہ ٹیلو ٹائل ہے اوہ جی لوریس زہر سال تُو بابا بیٹھے ہے تے پال رہا ہے لوگاں وہ چھینڈ دے آج چندے باندھ کر دے نا گورنمنٹ کتے پھینڈن کے دربارہ ہوتے تو آٹے صفائی کرنے اللہ کوئی نہیں ہوگا باندھ کر آوات چندے بابا پال رہا ہے تو آڈے چندے دے پلدے نے تے تُو ہی کہہ دے بابا پال رہا ہے ہائے ہائے تُو کہنا کتے پاؤنگے اللہ دی کسہ میں جڑا اصلی کتہ ہے انہیں نہیں پاؤنگا ہاں تیرے ورگے کتے ضرور پاؤنگے تو آڈے بابے کی تے مار گئے نے آج مٹی پلید ہو رہی ہے نا میرے ہتھوں نہ دی اورو تھے لنگر پکے اے نا تا می پاؤنگا ہے نا پکے تا می پاؤنگا ہے تے بابے انہوں کو نا نگاہ مار کے تے میری ویڈیوز یوٹیوب تو ڈلیٹ کر رہا ہوں آئے ہونے درد دھلے ہونے انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے میرا یہ فیورٹ ٹاپک ہے میں ایک